تیرہ میں سے سات سات میں سے دو زہرہ یہ آبت سعید سیکٹری پٹرولیم تھے اور مبین سولت کا اب مجھے عدہ یاد نہیں رہا یہ ستارہ کی بات ہے اب انیس انجام کو آگیا ہے تین ساڑھے تین سال لگے اس جد و جہد میں اور باقی بھی جو حضرات ہیں میرا خیال ہے کہ وہ سات ہیں یا تیرہ ہیں اب مجھے پورا ایکزیکٹ نہیں سات کا تو مجھے یاد ہے سو وہ اس کیس میں مطلوب ہوں گے مفتا صاحب ہیں اور افسروں کے نام میں بھول گیا ہوں معافی چاہتا ہوں اور یہ جو ایک سلسلہ چل پڑا ہے اور لوگ ایسے چیخ رہے ہیں اور یہ میں کہہ چکا ہوں جو جتنا چیخیں سمجھ لیں کہ اس کی باری لگی ہوئی ہے اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منی لانڈرنگ میں اسی سو دنوں کے اندر اندر میں ایک دو بڑی باوقار اور موزز خواتین کو بھی منی لانڈرنگ میں دیکھ رہا ہوں اور ان لوگوں نے اپنے استعمال کے لیے اپنے پیسوں کے لیے بہت ساری سیاسی ویمن پرسنلٹیز کو بھی ایک ہوں گی دو ہوں گی تین ہوں گی کیا انہوں نے فلودے علے کو استعمال کیا انہوں نے مسالے والے کو استعمال کیا چورن علے کو استعمال کیا دین بھلے والے کو استعمال کیا اور ایسے لوگوں کو چینی والے کو دوسرے لوگوں کے اصل ان کو تکلیف کیا ہے ان کی ایک ہی تکلیف ہے کہ امران خان اے نارو دے ایک سربراہ مملکت میں بھی یہ کہا کہ ان کا نام نہ آئے تو ہم کوئی درمیانی راستہ نکال سکتے ہیں امران خان نے کہا نو وے اٹال امران خان پاکستان کی سیاست کے اہم ترین دورے پہ جا رہے ہیں ابھی کل انہوں نے میاں والی ایکسپریس کا افتتاہ کرنا ہے چار بجے اور اس کے بعد انہوں نے واپسی پہ بیس کو یا جو بھی تاریخ سکیورٹی کے لیے مناسب نہیں امریکہ جانا ہے اور ایک ایسے وقت میں امریکن مذاکرات ہونے جا رہے ہیں جو کہ ٹرمپ کے سیاست کے مستقبل کا بھی فیصلہ کریں گے اگر یہ ملاقات کامیاب جاتی ہے اور امریکنز جو ہیں وہ ویڈرال کرتے ہیں افغانستان سے تو نہ صرف ہمارے پڑوس میں امن ہوگا بلکہ ٹرمپ کی بھی سیاسی الیکشن اگلا الیکشن جو ہے اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا بہتر پارٹیسپیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا سو ان دی اینڈ کل ہم ایک چھتیسویں ٹرین کا افتتاہ کرنے جا رہے ہیں اور اس طرح پاکستان کی تاریخ میں ہم نے دس مہینوں میں ستر لاکھ سواریوں کو بڑھایا ہے اور چار فیصد سے زیادہ سات فیصد اپنا فریڈ بڑھایا ہے ہم نے ویسے تو دس بلین کا ڈیفیسٹ کم کیا لیکن ہمیں تیل میں چار ارب روپے زیادہ دینے پڑ گئے ڈالرز کی وجہ سے سو ہمارا انشاءاللہ چوبیس اگست کو میں پنڈی کے لوگوں کو یعنی میڈیا کو خاص طور پر چوبیس یا پچیس ہمارا سال پورا ہوتا ہے ہم عوام کی دالت میں پیش ہوں گے اور ہم سے جتنا بن سکا کوشش کی ہے کہ ہم اس ملک کی خدمت کریں سب سے اہم پروجیکٹ ہمارا نالا لئی ہے ایمل ون ہے نالا لئی پر بھی انشاءاللہ ہم کل سی ایم پنجاب بھی وہاں موجود ہوں گے سو ہم چاہتے ہیں کہ نالا لئی پر ہمارے ساتھ بہت ساری اچھی پارٹیاں آگئی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ اس نالا لئی کے دو روئیہ سڑک جو ہے اس کے ساتھ ریلوے کا میں منسٹر روئے ہوں ایک ٹریک بھی بجھ جائے رہ نام اللہ کا کل کس نے دیکھی ہے سو یہ ٹریک جو ہے اس وہاں سے ائرپورٹ کی طرف جائے گا اور سیکیٹریٹ کی طرف جائے گا یہ بھی بیوٹی بیسس پہ ہوگا تاکہ کل کسی کو یہ نہ کہے جناب اور اس کی ٹنڈر کی کا مسئلہ ہے کہ کتنے سالوں کے لئے یہ دیا جائے اور کتنے پیسے لگا جائیں یہ عمران خان صاحب اور چیف منسٹر کی میٹنگ میں اس کا فیصلہ ہو جائیں گا ٹول ٹیکس کتنا لگے گا اور جتنے لوگ ہیں کسی شخص کو پیسے دیے بغیر بے دخل نہیں کریں گے جو راستے میں آئے ایک عادی مسجد کا مسئلہ ہے ان سے ہم بات سید کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے دگنی چگنی جگہ لے لیں اور چند کبریں ہیں ان کا مسئلہ یا ارکو مختلف جگہ سے گزریں سو بنیادی طور پر آج میں آیا تھا کہ سردار رازق صاحب کے بزرگوں کی اس برسی کے لیے میں آپ کا مشکور ہوں سوال ہوں تو میں حاضر ہوں شاید خقان حباسی کی گرفتاری پر مسلم لیگ نون کی طرف سے شباہ شریف کا ہلکا پھلکا رد عمل آیا لیکن اس کے برعکس مولانا فضل الرحمان نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں زیادہ شباہ شریف بول رہے ہیں یا دیکھیں شباہ شریف کا کیس بھی بڑا سیریس ہو گیا وہ حمزہ شباہ کو بچانے میں ناکام ہو گئے ہیں کیونکہ حمزہ شباہ کے بھی بہت سارے وٹنسز جو ہیں وہ اپروور اس کو کیا کہہ سلطانی گواہ بن گئے ہیں اب جو ایسے حالت میں خاکان عباسی نہیں چاہتے تھے کہ یہ ویڈیو ویڈیو کی جو مریم صاحبہ ہے وہ ویڈیو ویڈیو کھیلیں ٹرمپ سے زیادہ ویڈیو کس کی نکلی ہیں جی دنیا میں لیکن وہ بے بس تھے اور وہ جو ایک اس میں ملزم ہیں وہ جن قتلوں میں ملوث ہیں ان میں مہتاب عباسی کے رشتہ دار بھی شامل ہیں جو کہ عباسی صاحب کے رشتہ داروں میں شامل ہیں سو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسی بات ہو لیکن اب یہ مریم صاحبہ نے خود اپنے لیے کوئن کھو دیں میں نے اسی دن کہہ دیا تھا کہ یہ حلفیہ بیان لوگ دینے نہیں آئیں گے اور میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں آئیں گے اور یہ دیں گے بھی بیان تو ان کے خلاف دیں گے سو ایک اور مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہوگا اور اس اپنے چلائے ہوئے یا بنائے ہوئے شکنجے میں یہ خود پھس گئے ہیں دیکھیں امران خان نے ایک بادشاہ نے جو آفر کی تھی باقی مجھے کسی کا نہیں بتا اس نے مسترد کر دی مولانا فضل الرحمن صاحب بزرگ ہیں سڑکوں پہ نکلیں گے سڑکوں پہ دیکھیں پہلے وہ نکل رہے تھے پہلے بھی سڑکوں پہ آ رہے تھے انہوں نے بلاول کو منتیں کر کے قومی سمبلی سے بلایا اب کہہ رہے تھے ہمیں امران خان کا سطیفہ چاہیے امران خان کے سطیفے کے بغیر نہیں جائیں گے اور اب یہ سینٹ کے چیرمن پہ آگئے ہیں پتہ نہیں وہ بھی ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا اب کہہ رہے ہیں محرم کے بعد آئیں گے دیکھیں اگر اسلام اور دین اور کالا کالا رسول اللہ کے لیے نکلنا ہو تو سارا عالم اسلام جو ہے وہ اکٹھا ہے لیکن اسلام کی بجائے اگر فضل الرحمن اسلام آباد کے لیے نکلے گا تو سارے لوگ نہیں نکلیں گے کلبوشن کے حوالے سے علمی اداعات کلبوشن یادیو کا کیس میں خوابر قریشی صاحب نے فورا نافس نے بہت زبردست لڑا میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور ہندوستان کو ایز ای ٹیرر اسٹیٹ ساری دنیا میں انہوں نے ایکسپوز کی ہے ساری دنیا میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھتے ہیں اور ان کا خیال تھا کہ یہاں سے وہ بری ہو جائیں گے اور کوئی لازمی نہیں کہ جو ریکمنڈیشنیں انہوں نے کی ہیں عالمی عدالت نے ان پر عمل بھی کیا جائے کشمیریوں کے آواز کے لیے کس قدر کارامت ثابت ہوگا یہ کلبوشن والا معاملہ عالمی عدالت دیکھیں کشمیریوں نے اپنی آزادی کا کیس اپنی چھاتی اور اپنی چھاتوں سے لڑ رہے ہیں انہیں وہ اس جگہ پہنچ گئے ہیں صرف ان کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور انہوں نے اپنے قبرستان جو ہیں شہدہ کے عباد کر لی ہیں اور وہ جدو جہد آزادی جو ہے وہ جاری رکھیں آہ ان کا حق ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اپوزیشن میں ہوتے تھے ایسی باتیں کرتے تھے آ جائے نا پھر ہی آپ کہیں گے کہ شیخ رشید کو کس نے نام بتایا تھے دیکھیں ہافظ سعید جو دنیا میں ایک محول بنا ہے جو اس وقت کیا کہتے ہیں اسے ایف ای ایف کیا کہتے ہیں اسے ایف ای ٹی ای ایف نے جو محول بنایا ہے وہ اس کی بھینٹ چڑ گئیں وہ نہ دہشت گرد ہیں اور لاعلمی کا عالم یہ دیکھیں کہ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ جناب ہم نے دو سال کی جدو جہد کے بعد جو ہے ان کو پکڑا ہے اس سے زیادہ ان کی کم علمی کیا ہو سکتی ہے لیکن امریکن ٹورز پہ جا رہے ہیں امران خان صاحب میرا اتنا کہنا ہی کافی ہے دیکھیں میں اور کیس کا نہیں جانتا لیکن یہ ویڈیو کیسٹ جو ہے ان کے لیے مسائل پیدا کر دے گی اور اگر اس طرح کی سیاست جو ہے جلسہ جلوس کرتے ہیں میں ان لاس یہ کہنا چاہتا ہوں میں نواز شریف اور آصف زرداری خاندان کی کوئی پاکستان میں مستقبل میں سیاست نہیں دیکھیں